اگر عوام کسی کو ثرڈ ٹائم براتی ہے فور ٹائم براتی ہے تو میرا خیال ہے یہ اس کا رائٹ ہے اور یہ فیصلہ عوام کرے گی جب الیکشن کی باری آئے گی اگر آپ نے اپنی بات کی بات نہیں بولا مجھے بات کرنے دیں آپ چھوڑیں آپ کو فیکس میں آپ کے فیکس جانتا ہوں آپ چھوڑیں مجھے بات کرنے دیں آپ اپنی بات کریں اپنی بات کریں یہی تو آج پیپس پارٹی کی میں سمجھتا ہوں کہ نلائکی کہوں گا کہ آج لوگوں لوگ جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہیں جو ڈکٹیٹرز کے میں سمجھتا ہوں کہ خود پیداوار ہے تو ووٹ تو آپ نے بھی دیا تھا ڈکٹیٹرز کو ہم نے جب آپ کے دکٹیٹر نے بڑی اچھی بات کیا آپ نے آپ کے دکٹیٹر نے جس کو ساتھ ججوں کو رخصت کیا تھا اس وقت ہم کھڑے ہوئے تھے ہم نے جیلے کاٹی تھی جس وقت آپ ڈکٹیٹر کے عوانوں میں تھیں اس وقت ہم نے جیلے کاٹی تھی ہم نے جیلے کاٹی تھی انہی کے لیڈر نے لوگوں کو باہر اوالے کیا تھا امریکہ کے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو مقابلہ کیا تھا ہم نے اس کا مقابلہ کیا تھا ہم نے ڈکٹیٹر کو ڈکٹیٹر اس وقت کہا تھا اپنے ایم ایم اے میں تھے بابی ہم نے کہا تھا بابی ہم نے کہا تھا باہر بھیج دے نا جو پارلیمانی نظام کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں ڈیموکریشی کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں یہ امارہ معاملہ ہے ہے اگر آپ کو بلکل نہیں فرنپیر میں الیکشن ہو سکتا ہے پنجاب میں الیکشن نہیں ہو رہا ہے الیکشن ہو رہا ہے پنجاب میں آئیں الیکشن لڑیں وہ بھی شیف رشید صاحب سکریم کورٹ گئے ہیں تو آئے ہیں اس کے بغیر ہی ہم نے کینیڈیٹ اناؤنس کر دیا ہے اور آئیں اس کو بھی پہلے سات ہزار ملیتے ہیں آپ بھی آئیں آپ بھی لڑیں آگے الیکشن لڑیں نا آپ بھی کونسلٹ کا الیکشن لڑیں پھر آپ بات کریں اب آسی صاحب اللہ آپ لڑیں پھر لڑیں کونسلٹ کا الیکشن لڑیں آپ کسی ہے اللہ سے ڈرہ کرے اس ملک کے حالت یہ ہے میں میں چاہتی کہ آج کے پروگرام میں ہم کا بس کم ترجیح ہے اس ملک کی بسکتی یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی بات وہ کرتی ہیں انجیوز جنہوں نے بارہ بارہ چودہ چودہ سال کے بچے رکھ کر ان سے گھروں میں کام کرواتی ہیں اور غریب کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جس نے غربت کا مو نہیں دیکھا ہوتا میں تو افسوس یہ کرتا ہوں کہ ہم نے غریب کا مزاق اڑانے کے لیے کاؤسپیٹک سٹائل رکھ لیا ہے گلی محلے میں جائیں جا کے پتہ چلتا ہے غریب کیا ہوتا اس کے مسائل کیا ہوتی ہیں اگزیکٹیل سیو سے بھیگ سے مانگی اس سیو سے بھیگوں کے حالتے ہیں میرے تو ہلکے میں آئے ہیں آن کے پتہ چلے گا ہے کہ ان کو کتنا کام کیا سے نہیں ہے اس طرح مسائل کی حال ہوتے ہیں صحیح ہے پتہ چلتا ہے جب ہم لوگوں سے پوٹ مانگتے ہیں ووٹ لیتے ہیں پھر اسمبلی میں پہنچتے ہیں بھائی صاحب ہماری ہماری دہشت گردی کا خاص نہیں نہیں ہے یہ پارٹی سوچھ کر کے اس کے بات نہیں کریوں نا پارٹی سوچھ کر کے ابھی ایم ایم اے میں تھے اب انون میں آگئے کہ ہم پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے میں یہی کہہ رہی ہوں میں بی بی آپ بتائیں گے آپ کے کیانیڈے کے کتنے بھی اپنے گریبان میں آپ جھانکیں آپ کا گریبان جتنا صاحب ہے ساری دنیا کو بتائیں گریبان پہ آگئی ہیں اگر گریبان پہ آگئی ہیں بھائی صاحب میں چاری ہوں دنیا کیا کہتی نہیں ہے اس بات میں نہ جائیں میں کسی کی کریکٹر اسیسنیشن نہیں کرنا جاتا میں کریکٹر اسیسنیشن جو بہت کل نہیں رہی ہے ہم پولیٹیکل بات سنو میرا کینڈیڈیٹ کہاں سے آیا میرا کینڈیڈیٹ کہاں سے آیا جنٹیٹر کی پیدا وار بات اس بندے سے جو اسی ایڈار ووٹ لے کیا ہے چلے یہ بولنے پہ کشمالا اینڈ عباسی صاحب پلیز میں یہ چاہی ہوں بہت کیا مقابل ہے آپ کا میرا دیکھیں میں یہ چاہی ہوں عام جات یہ کس طریقے سے آپ نے ٹکٹ لی ساری دنیا نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کس طرح ٹکٹ لی ہے آپ اس سے بات کریں ابائی صاحب پلیز ابائی صاحب دیکھیں میرے ایک تو میرے پروگرام کے دیکھیں ایک تو میرا ہمیشہ پرپس رہا ہے کہ ہم ہمارے سیاستانوں کے میری بات سنیں آپ دیکھیں کہ میں بات کر رہا ہوں بات کیے مصوفہ نے میں بولے نہیں آپ وہ بولے لیکن کس کے دار بول رہی ہیں جو امام ہی نمائند ہے کسی کی منتر لے کر کے نہیں آیا ابائی صاحب اس گند کو جو دس سال سے اس ملک میں ایک ڈکٹیٹر نے ڈالا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے یہی چیز چاہیے تھی جیسے ان ایف سی ایوارڈ ہم نے بیٹھ کی اس کو حل کیا بہت بڑا ترجیح ہے بہت بڑی ترجیح ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بی بی نہ کریں فوجیوں کی گودوں میں بیٹھنے والوں کو میں جانتا ہوں آپ نہ بار بار انٹرپٹ کریں میرے بار نہیں کریں آپ اپنی گردی زبان بول کر کچھ چک نہیں کر سکتے آپ ہکنگت نہیں چھپا سکتے میں سب جانتا ہوں جی بہت سب آپ بتائیں ترجیح گیشت گردی کیوں نہیں آپ آسی صاحب کشمالا بی بی آپ بھی چھوڑے آپ پارلیمنٹیریے نے پھر لوگ باتیں بی 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 کان سے پارلیمنٹیریے نے پہلے یہ مجھے بتائیں کان سے پارلیمنٹیری پارلیمنٹ کا تو نام ہم نے بدرام کیا ہوا ہے ان لوگوں کو بھیجے گلیوں میں جا کے اس کے ساتھ ہی میں آپ کے پروگرام سے اٹھ کے جا رہی ہوں کشمالا بارحال کشمالا تارک ہماری ریپریزنٹیٹیو ہے اور بہت ہمارے لئے معزز ہے قابل احترام ہے جو بھی اس پروگرام میں ہوا کم از کم میں اس کے لئے شرمندہ اس لئے ہوں کہ کبھی ہمارے پروگرام میں لڑائی نہیں ہوئی کبھی اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہوئی اب آسی صاحب بھی ہمارے لئے بہت محترم ہیں وہ بھی خواتین کا احترام کرتے ہیں